نمسکار دوستوں کرائیم تک میں آپ سب کا سواگت ہے میں ہوں سپراتیم بینر جی آج میں ایک ایسی مرڈر مستری کے بارے میں آپ سب کو سنانے والا ہوں جس میں قاتل 28 سالوں کے بعد پکڑا گیا 28 سالوں کے بعد ایسا کون سا کرشمہ ہوا کہ پولیس کو قاتل کا پتہ چل گیا 28 سال پہلے جب قتل کی گھٹنا ہوئی تھی تب پولیس گنہگار کو کیوں نہیں پکڑ پائی یہ سارے سوال اور ان کا جواب آپ کو اس اپیسوڈ میں اس پیشکش میں ملنے والا ہے تو آئیے شروعات کرتے ہیں یہ واقعہ ہے گجرات کے صورت کا یہ کہانی یا یہ واقعہ جو بھی آپ کہیں یہ ان دنوں کی ہے جب گجرات دنگوں کے بعد پورے راج کے زکم ہرے تھے تازے تھے اور راج میں ادیوگ دھندوں کو بہت زور کا جھٹکا لگا تھا شاسن پرشاسن سماسیوی نیتا سارے لوگ مل کر جو ہے زندگی کی گاڑی کو پٹری پر لانے کی کوشش کر رہے تھے اسی سمائے اور صورت کے بارے میں اگر بات کریں تو آپ کو پتا ہے کہ صورت میں کپڑا ادیوگ جو ہے وہ کافی وکھیات ہے آپ سارے لوگوں کو پتا ہے اور کپڑا ادیوگ کو بھی ان دنگوں نے بہت نقصان پہنچا ہے کیونکہ جتنے مزدور تھے وہ زیادہ تر لوگ گجرات چھوڑ کر چلے گئے تھے جو پرواسی مزدور تھے جو گجراتی تھے وہ تو خیر وہاں رہے پھر دنگوں کے بعد واپس بھی آئے لیکن ایسے بہت سارے پرواسی مزدور تھے جو واپس نہیں آ رہے تھے تو 1993 کے آس پاس کی یہ گھٹنا ہے اور سارے سماسیوی اور لوگ یہ کوشش کر رہے تھے کہ مزدور پھر سے واپس آئے اولیشا کے کامگاروں کی ایک بڑی تعداد صورت میں رہتی ہے جو وہاں رہ کر الگ الگ کپڑوں کی فیکٹریز میں انڈسٹریز میں کام کرتی ہے تو اسی کوشش کا سلسلہ چل رہا تھا اور بہت سارے مزدور کامگار اولیشا سے ٹرینوں میں بھر بھر کر صورت گجرات پہنچ رہے تھے اور انہی مزدوروں میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا کھرشنا پردھان یہ بھی 1993 میں ایک ٹرین میں بیٹھ کر صورت پہنچا صورت پہنچنے کے بعد اسے ایک ٹیکسٹائل انڈسٹری میں کام بھی مل گیا نوکری بھی مل گئی اور یہ ایک کرشنا پردھان جو ہے یہ اولیشا میں گنجام نام کا ایک زلہ ہے اس گنجام زلے کے بالکونڈا گاؤں کا رہنے والا ایک لڑکا تھا ینگ لڑکا نوجوان لڑکا تو کرشنا کو نوکری تو مل گئی صورت آنے کے بعد اور کچھ دنوں تک وہ کام بھی کرتا رہا لیکن جلد ہی اس کو یہ ایسا لگنے لگا کہ اس کام میں کوئی ایسی بات نہیں ہے مزہ نہیں آ رہا اور پھر اس نے وہ نوکری چھوڑ دی نوکری چھوڑنے کے بعد وہ ابھی پھر سے اولیشا لوٹنے کی تیاری کر رہا تھا تب تک اس کی ملاقات صورت میں ہی ایک اور شخص ایک اور لڑکے کے ساتھ ہوئی جس کا نام ہے بینہ شٹی بینہ شٹی جو ہے صورت میں ہی رہ کر کارپینٹر کا کام کرتا تھا اور یہ جو کرشنا تھا یہ اولیشا کے جس زلے سے تعلق رکھتا تھا بینہ شٹی بھی وہیں کا رہنے والا تھا تو چونکہ ایک ہی سٹیٹ ایک ہی زلے کا تھا تو ان دونوں کے بیچ میں یہ جو کومن فیکٹر تھا اس کے وجہ سے ان دونوں میں بہت گہری دوستی ہو گئی اور نوکری چھوڑنے کے بعد کرشنا کو کام کے بھی تلاش تھی تو بینہ نے اس کی مدد کی اور دونوں اب ساتھ رہ کر جو ہے کارپینٹری کا کام کرنے لگے بینہ پرو کارپینٹر تھا اور کرشنا جو ہے وہ 29 تھا شروعاتی کام کاج سیکھ رہا تھا کارپینٹری کا تو بینہ نے اسے اپنے ساتھ رکھ لیا اور دونوں دوست ساتھ میں رہ کر کام کرنے لگے دن گزرتے گئے اور اس طرح تقریباً دو سال 1993 سے 1995 دو سالوں کا وقت گزر گیا تین مارچ 1995 کو مطلب 1995 کو تھرڈ مارچ کو ایک روز رات کو صورت میں ہی جس جگہ پر اوڑیا کامگاروں اور مجدوروں کی ایک بڑی آبادی ایک بڑی تعداد رہتی ہے اس جگہ پر یہ لوگ جب اپنے گھر لوٹ رہے تھے بینہ اور کرشنا تو بینہ کو جو ہے وہ سگریٹ پینے کی طلب لگی اسے لگا کہ ایک سگریٹ سلگا لیا جائے جلا لیا جائے اور وہ پان کے دکان پر گیا اور جس پان کے دکان پر گیا اتفاق سے دکاندار نے وہاں ایک کتہ پال رکھا تھا اور وہ کتہ بے تھاشا بھونک رہا تھا اتنا زیادہ بھونک رہا تھا کہ وہاں آس پاس کے لوگ ایریٹیٹ ہو رہے تھے پریشان ہو رہے تھے اور جیسے ہی بینہ اس دکان پر پہنچا تو کتہ جو ہے وہ بینہ کو دیکھ کر اور زیادہ بھونکنے لگا اس پر بینہ نے کتے کو کچھ گھڑکی گھڑکی دی کچھ گالیاں دی ڈپٹا پرے ہٹار ہٹ جاؤ اس طرح سے کچھ بولا اس نے کتے کو تو یہ بات جو ہے obviously دکاندار کا پالا ہوا کتہ تھا دکاندار کو بھی اچھی نہیں لگی لیکن دکاندار کے ساتھ ہی وہاں پر ایک اور لڑکا موجود تھا جس کا نام تھا شیورام نائک تو شیورام نائک نے اس کا ویرود کیا اور بینہ سے کہا کہ تم کتے کے ساتھ کیوں بتمیزی کر رہا مطلب تم انسان ہو کتہ بھونک رہا ہے تو تم اسے کیوں گالیاں دے رہا ہو اور اس طرح سے مارنے کی کوشش کیوں کر رہا ہو اس چھوٹے سے مسئلے کو لے کر شیورام اور بینہ کے بیچ میں اچھی خاصی کہا سنی ہو گئی اور کہا سنی ایسی ہوئی کہ دونوں نے ایک دوسرے کو دھمکی دے دی دیکھ لینے کی بات گئی اور پھر بینہ اور کرشنا وہاں سے واپس چلے آئے اب یہ بات تین مارچ کی رات کی تھی اور یہ بات آئی گئی ہو گئی شیورام نے بھی مان لیا کہ رات گئی بات گئی بھول گیا وہ بھی لیکن بینہ اور کرشنا ان دونوں کے من میں شیورام کے پرتی گہری نفرت گھر کر چکی تھی اب یہ کسی بھی صورت میں شیورام سے اس دن کے کہا سنی کا یا اس دن کے اپمان کا بدلہ لینا چاہتے تھے اگلے ہی دن یعنی چار مارچ کو انہوں نے رات کو شیورام کو ٹریپ کرنے کی کوشش کی یہ دونوں شیورام کے گھر گئے اور بات چیت کر کے مسئلے کو سلجانے کا بہانہ دے کر اسے گھر سے بھلا کر لے آئے اور بھلا کر لانے کے بعد ایک سنسان جگہ پر لے کر گئے اسی علاقے میں اور پھر دونوں نے مل کر شیورام کو تابر توڑ کئی چاکو مارے بری طرح سے اسے چاکووں سے گود کر لہولوہان کر دیا اور اس کے بعد جب وہ بلکل بے سود ہو کر وہاں زمین پر گر گیا اور اس کے زندگی کی امید تقریباً ختم ہو گئی تو ان لوگوں نے اسے کچھ اور چاکو مار کر یہ انشور کیا کہ اس کی موت ہو جائے اور جب فائنالی وہ مر گیا تو اس کی لاش اٹھا کر ان لوگوں نے وہی پاس سے گزرنے والے ایک نہر میں پھینک دی اور یہ سب کچھ انہوں نے کیا اپنی بائی سائیکل پر رات کے اندھیرے میں اس سمائے تو کسی کو اس گھٹنا کے بارے میں پتا نہیں چلا شیورام کے گھر کے لوگ حالانکہ بیٹے کے باہر چلے جانے کے بعد اور نہیں لوٹ کر آنے کے بعد کافی پریشان ہوئے جو بھی اس کے ناتے رشتے دار وہاں رہتے تھے یہ شیورام جو ہے اس کا تعلق بھی اوڈیشا سے ہے شیورام نائک لیکن اوڈیشا کے ہی دو اور لڑکوں نے مل کر شیورام کی ہتھیا کر دی اور اگلے دن چار کو یہ گھٹنا ہوئی تھی پانچ تاریخ کو اتفاق سے وہ لاش مل بھی گئی اور جب لاش مل گئی گھر والے جو ہے وہ شیورام کو ڈھونڈتے ہوئے تھانے بھی پہنچے تھے تو بہت جلد یہ پتا چل گیا کہ یہ لاش شیورام کی ہے اور چونکہ ایک روز پہلے تین مارچ کو شیورام کے ساتھ بینا کی اور کرشنا کی کہا سنی ہوئی تھی تو وہ ایک انسیڈنٹ جو ہے وہ لوگوں نے دیکھا تھا وٹنس کیا تھا پلس شیورام کو جس طرح سے بینا اس کے گھر سے بلا کر لیا بینا اور کرشنا تو اس کے بھی گواہ موجود تھے تو ایک طرح سے یہ معاملہ ایک اپنین شٹ کیس تھا اور پولیس کو اب جو ہے شیورام کی لاش برامد کرنے کے بعد اگلا کام یہی کرنا تھا کہ اسے فوراں بینا اور کرشنا کو قتل کے اس الزام میں گرفتار کر لینا تھا لیکن کئی بار جو معاملے بہت آسان لگتے ہیں وہ معاملے اتنے آسان اتنے سہج ہوتے نہیں ہیں اور یہاں صورت پولیس کے لیے ایک بہت بڑی چنوکتی تھی ہوا یہ کہ اس گھٹنا کو انجام دینے کے بعد دونوں قاتلوں کو یہ تو پتا ہی تھا کہ پولیس اسے آج نہیں تو کل ڈھونڈتے ہوئے آئے گی دونوں صورت سے فرار ہو گئے اور صورت سے فرار ہو کر وہ گئے اوڈیشہ ہی اتفاق دیکھئے کہ تب کرشنا جو جس کا اس قتل میں مین رول تھا اپنے دوست کے حق میں جس نے حملے کیے اس کے پاس صورت سے اپنے گھر اوڈیشہ جانے کے لیے ٹکٹ تک خریدنے کے پیسے نہیں تھے ٹرین کے ٹکٹ خریدنے کے پیسے نہیں تھے اور تب ان دونوں نے اپنے اپنے پاس جو ان کی اوڈیشہ چلے گئے لیکن انہیں شاید اس بات کا بھی پتا تھا کہ آج نہیں تو کل پولیس جو ہے اوڈیشہ پہنچے گی اور کہیں ایسا نہ ہو کہ اوڈیشہ میں ہی ان کی گرفتاری ہو جائے تو کرشنا نے جو ہے اپنے گھر میں اپنے پتا کو اور بھائی کو اس گھٹنا کے بارے میں بتایا لیکن اور کسی کو بھی اس نے اس کے بارے میں اس گھٹنا کے بارے میں کوئی ذکر نہیں کیا اور بتانے کے بعد وہ یہ بولا کہ میں اب کام سے باہر جا رہا ہوں بول کر وہ اپنے گھر سے کہیں اور چلا گیا کام کاج ڈھونڈنے کے لیے کام کاج کرنے کے لیے اس کے بعد سے کرشنا کے بارے میں جو ہے زیادہ جانکری کسی کو نہیں تھی ادھر پولیس جو ہے صورت کی وہ کرشنا اور بینا کو تلاش کرتے کرتے جہا پہنچی گنجام اوڈیشہ اور اوڈیشہ کے بالکنڈا گاؤں لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کرشنا جو ہے وہ پولیس سے زیادہ تیز نکلا وہ بالکنڈا سے تب تک فرار ہو چکا تھا یا کسی اور منزل کسی اور ڈسٹینیشن کی تلاش میں بالکنڈا سے نکل چکا تھا تو پولیس وہاں گئی اور کھالی ہاتھ وہاں سے پولیس کو واپس لوٹنا پڑا پولیس نے کئی دنوں تک وہاں کیم بھی کیا ڈھونٹی بھی رہی کہ آج نہیں تو کل کرشنا اگر واپس آئے گاؤں کے آس پاس کہیں دیکھا جائے تو پکڑ لیں گے لوکل مخبیروں کی بھی پولیس نے مدد لینے کی کوشش کی لوکل پولیس سے بھی کانٹیکٹ کیا لیکن اس کرشنا کے بارے میں پولیس کو تب کوئی جان کر ہی نہیں ملی اور یہ بات ہے 1995 کی اس کے بعد دن مہینے سال گزرتے رہے اور تھک ہار کر صورت کی پولیس جو ہے وہ پہلے ہی واپس آ گئی تھی اور یہ ماملہ بلکل تھنڈے بستے میں چلا گیا جسے انگلیش میں کہتے ہیں cold case یہ ماملہ بلکل ایک cold case میں convert ہو گیا اور اس ماملے میں جو prime accused ہے کرشنا پردھان اس کی گرفتاری نہیں ہو پائی تقریبا 27 سال بعد 2022 میں صورت پولیس نے یہ تیہ کیا کہ وہ پرانے ایسے unsolved cases یا ایسے unsolved cases جس میں بے شک case تو partially solve ہو گیا ہو لیکن گنے گار نہیں پکڑے گئے ہوں اس طرح کی cases کو وہ سلجھانے کی کوشش کرے گئے اور اس کے لیے انہوں نے باقیدہ crime branch کو ذمہ داری سوپی اور تقریبا 15 cases کی ایک سوچی بنائی گئی جو کافی پرانے ہو چکے تھے اور جس میں گنے گاروں کی دھر پکڑ ابھی بھی باقی تھی اور 2022 میں تھے ابھی ہیں کہ نہیں آجائے کمار تو مجھے exactly نہیں پتا ہے انہوں نے یہ order دیا کہ crime branch کی unit جو ہے اس شیورام نایق murder case کو بھی solve کرنے کی کوشش کرے crime branch اس کام میں لگی اور دو head constable crime branch کے شبیر شیخ اور فرید خان انہوں نے اس case کو سلجھانے کا بیڑا اپنے کندوں پر لیا اب ان دونوں کے پاس اتنے پرانے معاملے کو سلجھانے کے لیے کوئی clue یا ثبوت کے طور پر ایک عدد لاش کی black and white تصویر تھی لاش شیورام نایق کی جسے مار کر کنال میں پھیک دیا گیا تھا نہر میں اور نہر سے جب لاش نکالی گئے تھی تو پولیس نے کچھ فوٹوگراف کلک کی تھے اور وہ اس سمیہ میں black and white photograph پولیس نے کلک کروائے تھے اور وہی black and white photograph 1995 کی صورت پولیس کے پاس ابھی بھی موجود تھی اس کے علاوہ کوئی اور clue کوئی اور جانکری نہیں تھی پولیس نے یہ پولیس وہاں پر پہنچی لیکن ان 27 28 سالوں میں وہاں کا پورا ڈھانچہ ہی بدل چکا تھا پان کی دکان گائب تھی وہاں پر ایک کرانے کا دکان چم چم چماتا ہوا کھڑا تھا اور آس پاس کے لوگوں کو اس گھٹنا کے بارے میں ان 27 سالوں کے پولیس نیراش ہو کر واپس آگئی شبیر شیخ اور فرید خان جو دو ہیڈ کونسٹیبل اس کیس کو سلجھانے کی کوشش کر رہے تھے وہ دونوں واپس آگئے واپس آنے کے بعد انہوں نے پھر سے ایک بار کیس فائل کو پڑھنے کا فیصلہ کیا اور کیس فائل کو پڑھتے پڑھتے انہوں نے گوھر کیا انہوں نے دیکھا کہ اس معاملے کے جو دو ایک 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 شبیر شیخ اور فرید خان کے ساتھ اوڈ شا پہنچی گن ج مزیلے کے بالکونڈا گاؤں میں اور وہاں جا کر پولیس کو یہ پتا چلا کی کرشنا پردھان تو بہت دور کی بات ہے اس کا پورا پورا پریوار ہی جو ہے وہ گاؤں چھوڑ کر کہیں اور مائیگریٹ ہو گیا ہے چلا گیا ہے تو یہاں پر گجرات یا صورت پولیس کو ایک اور نئی چنونتی کھڑی ہو گئی کہ یہاں ملزیم کو ڈھونڈ رہتے ملزیم کا پورا پریوار ہی گائب ہے ملزیم کو ڈھونڈ پانا اپنے آپ میں چیلنج اور بڑا ہوگ گیا تھا ایک بڑی چنونتی بن گئی تھی تو پھر صورت پولیس جو ہے اس نے گجرات میں کچھ دن رکھ کر اس معاملے میں اور جانکار جھٹانے کے شروعات کی کہ کرشنا پردھان کے پریوار کے لوگ کہاں ہیں بے شک وہ مائیگریٹ ہو گئے ہیں لیکن کہاں رہتے ہیں گھر میں کون کون ہیں کچھ لوکل لوگوں کی سورت پولیس نے مدد لی اور اسی کڑی میں پولیس کو یہ پتا چلا کہ بہرمپور اوڈیشہ میں کرشنا پردھان کا جو بیٹا ہے وہ ان دنوں ایک آٹوموبائل شوروم میں کام کرتا ہے اور وہ اپنی ماسٹرز ڈگری کی پڑھائی بھی کر رہا پہنچ سکتی ہے اب پولیس نے بہرمپور جا کر جو ہے اس کے بیٹے کے بارے میں اور زیادہ جانکاری جھٹائی حالانکہ بیٹے سے پولیس نے کوئی بات نہیں کی اور بیٹے کو اس کے بارے میں پولیس نے کوئی بھنک تک نہیں لگنے دی پولیس کو یہ انشور ہو گیا کہ واقعی کرشنا پردھان کا بیٹا یہاں کام کرتا ہے آٹوموبائل شوروم میں تو پھر پولیس نے بڑی خاموشی سے اس کے بیٹے کا موبائل نمبر ایرنج کیا موبائل نمبر ایرنج کرنے کے بعد پولیس نے اس کے نمبر کی سی دی آر یعنی کال ڈیٹیل ریکارڈ نکلوائی اور پولیس نے یہ دیکھنا شروع کیا کہ اس کا بیٹا بہت فریکوینٹلی کس سے کہاں بات کرتا ہے اور اسی کوشش میں پولیس کی نظر ایک خاص نمبر پر پڑی جس نمبر سے اس کا بیٹا روز بات کرتا تھا اب پولیس کو لگنے لگا کہ یہ ضرور کوئی ایسا شخص ہے جو اس نوجوان کے بہت قریب ہے اور بہت ممکن ہے کہ یہ شاید کرشنا پردھان ہی ہو جو کہیں اور رہتا ہو اور بیٹا یہاں رہ کر پڑھائی کر رہا ہے اور نوکری کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے پیتا سے بات کرتا ہو لوکیشن جب پولیس نٹریس کیا اس پرٹیکلور نمبر کا تو وہ نکلا کیرل کے عدور نام کے جگہ کا عدور جو ہے وہاں پر ٹیمبر کا کام ہوتا ہے اور ایسے ہی ایک ٹیمبر کے ورکشاپ میں ان دنوں کرشنا پردھان جو ہے ان دنوں نہیں بلکہ ان دنوں کرشنا پردھان جو ہے اب کام کیا کرتا ہے اس کی بارے میں جانکری سورت کی پولیس کو ملی اور سورت کی پولیس کو یہ بھی پتا چلا کہ اپنے بیٹے سے اوڈیشا بہرمپور میں ریگولر بات کھتا اس کے touch میں ہے یہ جانکری ملنے کے بعد سورت کی جو پولیس ٹیم اوڈیشا پہنچی اٹھائیس سالوں کے بعد اور جب گرفتار ہوئی اس سمیں کرشنا پردھان کی عمر ہے 54 سال 54 سال کا کرشنا ان دنوں ایک کارپینٹر بن چکا تھا اور کارپینٹر کے طور پر ہی ادور کرل میں کام کرتا تھا اس کے قتل کے اس راز کے بارے میں کسی اور کو جانکاری نہیں تھی جیسا کہ میں آپ پہلے ہی بتا ہے اس نے پتہ اور بھائی کو تو اس کے بارے میں بتا تھا لیکن اس نے اپنی پتنی اپنے بچوں کو اس کے بارے میں کوئی خبر کوئی جانکاری نہیں دی تھی قتل کی گھٹنا کو انجام دینے کے تقریبا 6 سال بعد اس نے شادی کی تھی اور تب بھی اس نے اپنی بیوی کو اس گھٹنا کے بارے میں کچھ نہیں بتا تھا تب تک سورت کی پولیس جو ہے وہ اڈیشہ سے ہٹ چکی تھی اور وہ کیس تھنڈے بستے میں چلا گیا تھا شادی بھی ہو گئی نئی زندگی کے میں سرنڈر کر چکا ہوتا تو اب تک شاید وہ آزاد ہو گیا ہوتا یا زمانت پر ہوتا یا ہو سکتا ہے لیکن اب اتنے سالوں کے بعد ایسے وقت پہ اس کی گرفتاری ہوئی ہے جب ایک پتا کے طور پر اس کے بچوں کو اس کی موجودگی کی سب سے زیادہ ضرورت ہے بچے کنٹینیویس ایفورٹ کے ذریعے بلکہ کنٹینیویس بھی نہیں کہوں گا کیونکہ بیچ میں کافی لمبا بریک ہو گیا لیکن اتنے سالوں کے بعد جب پولیس کو یہ کیس نئے سیرے سلجانے کی ذمہ داری ملی پولیس کے کچھ آفیسرز کو انہوں نے بڑی ایمانداری سے کام کیا اور شادی ہوئی تقریباً چھ سال بعد اس کے بعد بچے ہوئے اور ایک بچہ جو جو جوان ہو کر کہیں کام کر رہا تھا اس سے اس کا موبائل نمبر حاصل کر اس سے تو نہیں اس کا موبائل نمبر حاصل کر اسی موبائل نمبر کے ذریعے ملزم کا پولیس نے پتا لگایا اور پھر اس طرح سے کیرل سے اس کو پکڑنے میں پولیس نے کامیابی حاصل کی تو یہ تفتیش اپنے آپ میں بہت شاندار ہے افسوس اس بات کی ہے کہ اگر یہ کوشش بیچ میں گجرات کی پولیس اور کر چکی ہوتی تو شاید اب تک یہ معاملہ سلج چکا ہوتا اس کیس کو سلجنے میں کافی وقت لگ گیا حالانکہ چلیے گنے گار کا انجام تو سلاکوں کے پیچھے جانا ہوتا ہی ہے خاص کر قتل جیسے سنگین معاملے میں کوئی مروت یا کوئی دیا کی گنجائش نہیں ہوتی تو یہ معاملہ کچھ ویسا ہی ہے تو اٹھائیس سالوں کے بعد ایک کولڈ کیس تھنڈے بستے میں جا چکا قتل کا ایک کیس جس کا پرائیم سسپیکٹ گرفتار ہوا سورت پولیس کی کوشش سے مجھے لگا کہ یہ واقعہ یہ کہانی آپ سب کو سنانی چاہیے اس کہانی پر آپ لوگوں کی رائے کیا ہے کیا سوچتے ہیں آپ پلیز کمنٹ باکس میں انتظار رہے گا اور جو بھی آپ کا میسج میرے لئے ہوگا میں اس کو پڑھوں گا اور جو اس کا آگے ذکر کرنے والی کوئی بات ہوگی تو وہ پھر میں یہاں آپ سب کے سامنے دوبارہ پیش بھی کروں گا ایک طرح اس نوجوان نے اس بچی کی ما کو ایک میسٹ کال کر دیا تھا جس میسٹ کال کی وجہ سے وہ کاتل پکڑا گیا یہ کہانی وہ ہے جس کے بارے میں میں نے کل ذکر کیا تھا اس پر بہت سارے لوگوں نے کمنٹ کیا تو آئیے کچھ کمنٹ اور کچھ درشکوں کے نام پڑھتے ہیں لَوْ ایریا کے نام سے ایک آئیڈی ہے اور یہ ہرشل پوار ہیں پونے سے انہوں نے کمنٹ کیا کہ میری سٹوری ڈیلی سنتے ہیں اور شم سر کی کہانیاں بھی روز سنتے ہیں اور ان کو یہ اچھا لگتا ہے جولی خاتون نے کمنٹ کیا ہے کہ ڈیلی اپنا سٹوری سنی خوب بھالو لگے سر مامونی بورگوہا جو ہے وہ ریگولر کمنٹ کرتی ہیں یہ نورث اسٹ سے ہیں اسام سے اور انہوں نے اس بات پر حیرانی جتائی ہے کہ کوئی جیتے جی اپنا ہی شراد کرم کیسے کر سکتا ہے حالان کی بہت سارے لوگ جو گجرات اور راجستان کے ہیں ان میں سے کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ راجستان اور گجرات میں یہ ایک نورمل پریکٹیس ہے لوگ جیتے جی اپنی اپنی حصے کا شراد یا مردیو بھوت وہ کر دیا کرتے ہیں تو خیر میرے لیے واقعی یہ نئی جانکاری ہے حالان کہ ہمارے ایک درشک نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو سادھو سنیاسی ہوتے ہیں یا پھر جو گھر بار چھوڑ کر ستھے کی خوج میں نکل پڑتے ہیں وہ ہندو پرمپرہ کی مجھے یہ لچیلہ پن کئی بار لوگوں کی نگاہ میں بہت اچھی بات بھی ہے اور بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں جن کو لگتا ہے کہ لچیلہ پن جو ہے شاید اتنا لچیلہ نہیں بھی ہونا چاہیے تو یہ لیکن اتنا ضرور ہے کہ ہندو زم میں لچیلہ پن بہت زیادہ ہے اور یہ خوبی ہے اس دھرم کی میں تو ایسا بہت دی روپ سے مانتا ہوں پرابین جی انہوں نے نمستے کیا ہے میری اور سبھی نمستے آپ کو سوکار ہو دیدار رو باپو جی یہ بھی نورث اسٹ سے ہیں نہیں وہ اپنا شاد یا جو انتیم سنسکار کی پرکریائیں ہوتی ہیں وہ خود ہی کر لیتے ہیں رادے کا دیوانہ کے نام سے ایک آڈی ہے انہوں نے چھتیز گھر سے رتک کے اپھرن کی کہانی سنانے کیلئے کوشش کروں گا دوست سنگیتہ ساہو جی نے بھی کمنٹ کیا بہت سواغت آپ کملیش گجرات سے ہیں گجرات میں ایک کمن پریکٹیس ہے پریوار والے بھی کرنے کی اجازت دیتے ہیں سنیسا سبا کے نام سے ایک آئیڈی ہے اور انہوں نے نے بھی کمنٹ کیا ہے بہت بہت سواغت ہے آپ کا پریم یادو جی ارچنا روکڑے میجک لنٹریس کے نام سے ایک آئیڈی ہے میں ٹھیک سے شاید پڑھ نہیں پڑھ رہا رہا لیکن میجک اتنا تو میں نے پڑھ لیا ہے آگے کچھ ورڈ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو میں اس کو ڈسٹنگوش نہیں کر پا رہا سنگیتہ گسوامی پراشر جی نے بھی کمنٹ کیا ہے لیکن نام ان کا display نہیں ہو رہا ہے مہمد ترجو کے نام سے ایک آئیڈ ہے حلیمہ ناغر حلیمہ مگر انہوں نے ہیلو کیا ہے ان کا نام ہے ہیمہ مگر تو خیر میں نے کہا نا کہ یوٹیوب کی جو آئیڈ ہے اس میں سارے نام اور ورڈز جو جو ہے جو جڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ نام کہاں ختم ہو رہا ہے سرنم کی شروعات کہاں پڑھ بار مشکل ہو جاتا ہے اس لئے تھوڑا کنفیوز ہوتا ہوں مونی نے بھی کمنٹ کیا ہے یہ نیپال سے ہیں اور انہوں نے بھی بات رکھی ہے بہت سارے اور موسیقی